الکریم الامین اللہ و ملائکتہو يسلون علن نبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ وآسابی کا یا سیدی یا حبیب اللہ میرے آقا خیر الورا بن کے آئے میرے آقا خیر الورا بن کے آئے دعا لم دے حاجت روا بن کے آئے دعا لم دے حاجت روا بن کے آئے اوہ سارے رسولہ تو افضل دے آلہ اوہ سارے رسولہ تو افضل دے آلہ خدا دی کسم مصطفی بن کے آئے خدا دی کسم مصطفی بن کے آئے شہنشاہ زمانے دے ویکھے ہزاراں شہنشاہ زمانے دے ویکھے ہزاراں جڑے اوہ دے درتے گدا بن کے آئے جڑے اوہ دے درتے گدا بن کے آئے بامِ بشرِ آنکھو بامِ نورِ آنکھو بامِ بشرِ آنکھو بامِ نورِ آنکھو پر حقیقت جنورِ خدا بن کے آئے حقیقت جنورِ خدا بن کے آئے میرے آقا خیر الوارا ہم دو صلاح کے بعد سٹیج کی زینت میرے مسلک کے مقتدر علماء اکرام بالخصوص فاضلِ جلیل عالمِ نبیل شیرِ اہلِ سنت حس مولانا علاما شاہد رسول رزوی صاحب زیدہ شرفہو اللہ آپ کو عمرِ خزری عطا فرمائے اور موزر صاحبِ حضرات حضران نے مل کے اس بزن کا انقاد کیا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا بو ہوں خالقِ کائنات آپ کے حسنِ انتظام کو حسنِ نیت کو قبول و منظور فرمائے اور جو دور و نزدیک سے آئے بیٹھے ہیں اللہ سب کو عجر اتا فرمائے موزر صاحبِ حضرات موزر صاحبِ حضرات اہلِ سنت والجمعہ کا یہ عقیدہ اور ایمان ہے آقاِ دوالم علیہ السلام کی ذاتِ والا صفات کے بارے میں کہ حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا قائنات میں کوئی بھی نہیں ہے آپ بے مثلوں بے مثال ہیں ان جیسا نبیوں میں بھی کوئی نہیں ہے رسولوں میں بھی کوئی نہیں ہے قائنات کی مرکز و محور ذات ذاتِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اگر تھوڑا سا محول سماننا والا منجے تو بہتر ہے اے پوٹی سی دیں یار کہا رہی ہیں توڑی میرے بانی پینڈایں لوگ اور دوسی یہ سب جو باشعور پڑے لکھے لوگ بیٹھے ہیں میرے بانی پینڈایں مشرق سے مغرب شمال سے لے جنوب تک تھوڑے سے افراد ہیں چند ملکوں میں وہ ہر وقت باشعور 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 کی ڈٹل گئے ہیں اے حبیب فرما دیجئے کہ آپ بشر ہیں میں آپ جیسا ایک بشر ہوں اس قرآن مقدس کی آیت کو سامنے رکھے وہ لوگوں کے نظریات کتبہ کرتے ہیں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو آپ نے جیسا کہتے ہیں حالانکہ ان کو اس آیت مقدسہ کی کوئی خبر نہیں نبی کریم علیہ السلام کی آئیت جو انکساری ہے اور جب ہم وہ باشعور کہتے ہیں ہم نورن کہتے ہیں تو اس کا مطلب یوں نہیں کہ ہمارے نزدیک آقا دعالم علیہ السلام بشر نہیں ہے اس کا مقتل مطلب یہ نہیں ہے حضور نور ہیں تو نورن علیہ نور ہیں بشر ہیں تو سید البشر یہ ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے یہ باشعور ہیں جو اس پہ جو تنوین ہے اور پھر کچھ لوگ ایسے ہیں کیوں کہتے ہیں کہ جو قرآن میں ہو وہ حقیقت نہیں میں نے کہا اے حقیقت تو اگر حقیقت ہے تو میں کہنے میں کیا حرج ہے میں نے کہا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بات ہوتی حقیقت ہے مگر کہیں نہیں جاتی ایسا ہوتا ہے کہ نہیں بھائی ایسا ہے کہ نہیں دیکھو نا باپ تو باپ ہے نا تو ہم کہتے ہیں یہ ہمارے ابباجی ہیں یہ ہمارے ریڈی ہیں یہ ہمارے پاپا ہیں بات حقیقت ہے کہ نہیں بولو تو صحیح اور بندہ کہتا ہے تو یہ بھی تو حقیقت ہے نا کہ ماں اور باپ کا ملاب ہوا تو پھر بچہ دنیا میں آیا یہ ہے حقیقت بولو تو صحیح ہے حقیقت نا کہ ماں اور باپ کے ملاب سے اللہ رب العزت قانونِ قدرت ہے اس کا ماں اور باپ کے ملاب سے بچہ دنیا میں آتا ہے تو یہ ہے حقیقت مگر کہیں نہیں جاتی ہے حقیقت یہ اس بات کو بار بار دھورایا نہیں جاتا کہ میرے ماں اور باپ کا ملاب ہوا تو میں دنیا میں آیا میں نے کہا ماں اور بی کیوں نہیں کہتا کہن لگائش لیے نہیں کہتا کہ اس میں بیدبی ہے بیدبی کا پہلو پایا جاتا ہے تو میں نے کہا یہ بھی حقیقت ہے کہ امام الانبیاء علیہ السلام بشر ہیں مگر بار بار بشر کہنا بھی مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی بیدبی ہے جب پتا چل گیا کہ حضور بشر ہیں تو سید البشر ہیں اور بشر صرف اس لیے ہیں لَقَدْقَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ عُسْوَةٌ حَسَنَا کہ محبوب کی زندگی ہمیں ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے بس اس لیے بشر ہیں کہ لوگوں کھانا کیسے ہیں پینا کیسے ہیں پہنا کیسے ہیں شادیاں کیسے کرنی ہیں اٹھنا کیسے ہیں یہ تو بات ٹھیک ہے امام الانبیاء علیہ السلام محراج کی راج جب نبیوں کے آگے کھڑے تھے تو سید البشر کی حسیت سے کھڑے تھے تو جب صدرہ پہ گیا تو جبریلِ امین نے کہا اگر یک سرے موے برتر پرم فروغِ تجلہ بسودت پرم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آگے گیا تو میرے پر جال جائیں گے تو یہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا نور ہی تو تھا کہ جبریل نوریوں کا سردار صدرہ پہ رہ جاتا ہے اور امام الانبیاء علیہ السلام لا مکانوں کی طرف پر محراج کی شب کھڑے ہیں تو سید البشر بیت المقدس میں کھڑے ہیں صدرہ پہ ہیں تو نوریوں کے سلطان ہیں اور جب اللہ مکان پہ پہنچتے ہیں تو یہ حقیقت محمدیہ ہے حقیقت محمدیہ کسی کی سمجھ میں نہیں آسکتی تو لہٰذا میں بات ایسی کرنا چاہتا ہوں کہ آمات الناس بیٹھے ہیں سب کے جو میں بات پچھانے آیا ہوں وہ آپ تک پہنچ جائے تاکہ میرے مسلک کا پرچار ہو ہوالاولو والآخرو والزاہرو والباطنو وہی اللہ ہے جو اول بھی ہے آخر بھی ہے ظاہر بھی ہے باطن بھی ہے اور ہر چیز کا علم رکھنے والا وہ اللہ ہے ہر چیز پر قدرت رکھنے والا وہ خال کے کائنات ہے مگر شیخ عبدالحق محدد سے دیلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ آیہ مقدسہ حمدِ خدا بھی ہے اور ناتِ مصطفیٰ بھی ہے وہ بنانے میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام بننے میں اول ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور میرے خالق نے سب سے پہلے بنایا اور نور بنا کے اس نور پہ درود بیجتا رہا اور یہ صرف ہمارا ہی عقیدہ نہیں کہ سرکار نور ہیں صرف یہ ہمیرہ اور آپ کا یقیدہ نہیں کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا نور سب سے پہلے بنا بلکہ دنیا میں یہ روایت موجود ہے اللہ رب العزت نے ارواحِ انبیاء کے سامنے محبوب کے نور کو ظاہر فرمایا تو نبیوں کی روحیں بولیں باری تعالیٰ یہ نور کیسا ہے فرمایا یہ میرے حبیب کا نور ہے کائنات کے والی کا نور ہے رب العالمین ہمارے لئے کیا حکم ہے تو میرے رب نے فرمایا اس نور پہ ایمان بھی لاؤ اس کی نبوفت کو بھی مانو اور محبوب کے نور بھی مانو تو نبیوں نے کیا کہا تھا عالمِ رواح میں آمن نبی ہی وابی نبوفت ہی اے خالقِ کائنات ہم نے محبوب کی نبوفت کو بھی مانا اور مصطفیٰ کے نور کو بھی مانا آمن نبی ہی وابی نبوفت ہی حبیب کی نبوفت کو بھی مانتے ہیں ہم کس نے کہا؟ ارواحِ انبیاء نے کہا نبیوں کی روحوں وہ روحیں بولی کہ اے باری تعالی ہم نے محبوب کے نور کو بھی مانا اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی نبوفت کو بھی مانا جب ہم نے کہا نا کہ سب سے پہلے مصطفیٰ پیارے کا نور تھا اول ماں خالق اللہ نوری تو ساتھ ہم اللہ کو یہ حدیث عرب کے ریالوں پہ پڑھنے والے کو یہ یاد آئی اول ماں خالق اللہ القلم اللہ نے سب سے پہلے قلم کو تخلی کیا تو میں نے کہا جب قلم کو پیدا کیا تخلی کیا قلم کو بنایا تو یہ کہا اکتتت اے قلم لکھ یا اللہ کیا لکھوں فرمایا قلم لکھ ماں کانا جو ہو چکا وہ بھی لکھ وما یکون جو ہونے والا ہے وہ بھی لکھ تو میں نے کہا اگر قلم سب سے پہلے ہیں تو ماں کانا کانا ماں کانے تو نورِ مصطفیٰ ہے ماں کانی تو نورِ مصطفیٰ تھا اے کلم جو ہو چکا وہ بھی لکھ دے جو ہونے والا ہے وہ بھی لکھ دے بولو جو ہونے والا ہے وہ بھی لکھ دے تو کیا ہو چکا تھا کیا ہو چکا تھا بولو نورِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق ہو چکی تھی اور یہ علامہ شاہ رسول صاحب کا عقیدہ یا ذکاول ارزمی کا یا علامہ شاہد کردیزی کا عقیدہ ہی نہیں بلکہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے سب سے پہلے کس چیز کو تخلیق کیا فرمایا اللہ نے سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے تخلیق کیا اس کی وضاحت میں میں نہیں جانا بس یہ بات حدیث سے ثامت ہے کہ اے جابر اللہ نے سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے تخلیق کیا بس اتنی بات سمجھ لو تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے تخلیق کیا کیسے کیا یہ خدا جانے یا مصطفیٰ جانے اور کب کیا یہ خدا جانے یا مصطفیٰ جانے لہذا سرکارِ دو عالمِ اسلام سب سے اول ہیں اے حبیب کیا تُو نے نہیں دیکھا کہ میں نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا اے حبیب کیا تُو نے نہیں دیکھا کہ قومِ آدھ کے ساتھ میں نے کیا حشر کیا اے حبیب جب اب ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کا مناظرہ ہو رہا تھا کیا تُو نہیں دیکھ رہا تھا جیڑا سبا اللہ اچھنا کے بڑا واپی ہو گئے اے حبیب جب خلیل اللہ علیہ السلام اور نمرود کا مناظرہ ہو رہا تھا علم تارہ علم تارہ علم تارہ علم تارہ کیا تُو نہیں دیکھ رہا تھا باقی ہاں ختم نہیں ہوئی فرمایا علم تارہ ان اللہ خلق السماوات والارد حبیب جب تیرا رب آسمان بنا رہا تھا کیا تُو نہیں دیکھ رہا تھا آسمان تیرے سامنے بنے سمینے تیرے سامنے بنے مشارق و مغارب تیرے سامنے بنے کیوں سب سے پہلے تو نور مصطفیٰ تھا تو آڑے زاؤں کو مسلامت رکھن وہاں سے بھی نال سانو کچھ کرنے ہی بین یہ ساڑی مجموری ہے زرہ میربانی کرو سٹیجا روی ساڑے ساتھ دیو تو آڑے کو لسی قدی قدی ہوں نہیں ہے تو یہ تھا امیٹو صاحب دے کہیں تھے اے میربانی فرماؤ تو سی بھی پیارے بیٹھے ہو اللہ جاہاں ساڑی باری بولے سارے ہی دنیا اور ہی باری بولے بہت ہے نا میں تو آنوں اللہ مانو سادہ تے اقیدہ تے ایمانے وے روپ بدلا تو کیا ہم جان گئے ہیں روپ بدلا تو کیا ہم جان گئے ہیں بولیے روپ بدلا تو کیا ہم جان گئے ہیں تم ہو نور خدا پہچان گئے ہیں تم ہو نور خدا پہچان گئے ہیں تم ہو نور خدا پہچان گئے ہیں بولیے تم ہو نور خدا پہچان گئے ہیں بولیے تم ہو نور خدا پہچان گئے ہیں رب العالمین فرمان دا ہے میں اپنے یار نو نور بنا کے بیجی آئے خود امام الانبیاء فرمان دینے میں اب میرا نور سب دو پہلویں ہستامنا فرمان دینے خراجہ منی نور ماں یاں دیئے میرے جو نور خر جو ہے رب فرمان دا ہے میں نور پہ جی آئے میرے آقا فرمان دینے سب دو پہلو میرا نور بنے آئے نامنن والی بیماری دا ساڑے گل کوئی علاج نہیں رب دا قرآن میں یہ پیان دا ہے مصطفیٰ دا فرمان میں پہ آئے اور بولا اوچھی کیوں ہے یہی نارو والا لے ہو ایسا پنیابی کرنے میں موسمہ جا گئی ہے ساڑھی مادری زبانیں سانو کڑا مسئلہ اللہ اکبر امام الانبیادہ نور سبز و پہلوں بنے حضوردہ نور رب العالمین نے بنایا اور پھر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سرکاہ دے چچاہ دے بیٹے نے عرض قادر نے ودہا دے چہرے والے جتوہا نور صاحب تو پہلویں تسی فرما دے ہو میرا نور صاحب تو پہلو کہ جتو آدم علیہ السلام جنت اندر سن اور ہو تسی کتے سو اور بولو تو انو پیار ہو سبحان اللہ مصطفیٰ دا واسطہ جوی آرو نہیں تے تسی دا جو سرکار کی تسان تسی دا جو نا جنہیں پڑے لکھے ساتھی بیٹھے ہو تسی دا جو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسی فرما دے ہو سب تو پہلو میرا نور تے جتو آدم علیہ السلام جنت اندر سن وہ تو تسی کتے تشریف فرما سو میرے آقا نے فرمایا عبداللہ بن عباس جتو آدم علیہ السلام جنت اندر سن میں آدم دے پشت اندر سن جنہوں میں منو کسٹی اندر بٹھایا گیا میں نور علیہ السلام دے پشت اندر مجود سا جنہوں منو نعرے نمروکن سٹیا گیا میں ابراہیم علیہ السلام دے پشت اندر مجود سا فرمایا عبداللہ بن عباس سن جاننو نور ملیا میرے نور تو سورہ انو نور ملیا میرے نور تو جیڑیاں ساری کائنات اندر روشنیاں نظر آ رہیانے نور نارے ریشالاد نارے تحقیق نارے حیدری عبداللہ بن عباس آکھ اندر نور رہے تھے میرے نور دے پہ جاتو اے دو دو نور رہے تھے میرے نور دے پہ جاتو ستاریں دے اندر روشنیاں دے نور مصطفیٰ دے پہ جاتو اور سورہی پہ چمک جاتے ہیں مصطفیٰ دے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عام پہ رشاد فرمانے نے فرمایا عبداللہ بن عباس میرے چاچے دے پترہ سن ساری کائنات اندر جیڑیاں روشنیاں نظر آ رہیانے اے میرے نور دے پہ جاتو اللہ اکبر اے عقیدہ سانگولوں نے کڑیا نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رکھنیاں پتھر بھی موم ہو جامدہ ہے نعرہِ رسالت نعرہِ رسالت نعرہِ تحقیق نعرہِ حیدری آلِ نبی اولادی علی پیرِ تریکت رہبرِ شریعت استاد العلاماء حضرتِ علامہ مولانا پیر سید زاہد حسین شاہ سبگلانی آسان آلی امد وقال و شریف الحمدللہ سبح الحمدللہ اسٹیز کی زیدت بن چکے ہیں دل کی اتھاگ اہرائیوں سے کیولا شاہ صاحب کو استقبال کر رہی ہے محسن اہل سنت فقر سادات گلِ گلشنِ صدات حضرت صاحب زادہ علامہ فیر سید زاہد حسین شاہ صاحب تشتیفلائے ویلکم خوش آمدی ساری کائنات اندر روشنی آنے تے حضور دے بولیے حضور دے نور دے وجہ تو روشنی آنے ساری کائنات اندر کیونکہ اول امام الانبی آدھا نور ہے حضرتا شاہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ام 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 نا دی ماں نور مان دیانے سرکاروں سرکار دوالم نے سلام دی ماں خود نور مان دیانے ازواج النبی امام الانبی نعرہ مارا سیدہ دیکھا استقبال کیجئے گا نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت نعرہِ تحقیق نعرہِ حاضری خطیبِ پاکستان شیرِ علی سنت فاخرِ علی سنت حضرتِ علامہ پیر سید شاہد حسین گردیزی صاحب نعرہِ رسالت نعرہِ حاضری کبرا شاہ صاحب سٹیج کے زینت بنیں ہم ویلکم کرتے ہیں خوش حمدید ویلکم کبرا شاہ صاحب تشریف لائے دونوں صدات ماشاء اللہ تشریف لائے چکے ہیں ویلکم خوش حمدید تشریف رکھیں فاخرِ علی سنت استاذ الخطباء مقرر شیرِ لسان محسنِ اسلام پاسبانِ فکرِ رضاق حضرت اللامہ پیر سید شاہد حسین گردیزی صاحب جیدہ شرف ہوا بھی تشریف لائے چکے اللہ رب العزت علماءِ حق کا سایہ تادیر اہلِ حق پر قائم فرمائے بس ہون میں دوتیں نگلان کر نیا نے تکریر میں چھوڑ دیں مجھوڑ دیں اول حضوردہ نورے بولو اول حضوردہ حضرت آمنہ صلی اللہ علیہ وآلہ فرمان مان کہ میرا بیٹا نورے اور سرکارِ دو عالم نے سامنے مان فرما دیا نے پہلا مہینہ آیا خواب اندر میں وین ہیا ایک سفید ریش والے بابا جی آکے مبارک دیں دیں آمنہ نے تینوں مبارک ہوئے تیری گود اندر نبی آدھا سلطانہ انہوں والے میں تیری مانوئے شرف ہے یہ نہیں تو میں کیا ہوتے جتھوں گزر دیا نے ترخت بھی سلام آن دینے پتھر بھی سلام آن دینے جتھے قدم رکھ دیا نے پتھر بھی موم ہو جاندہ ہے آمنہ صلی اللہ علیہ وآلہ ہاں فرما دیا نے جتھوں میرے لال دی ولادت باسادت ہوئی گئے میں اپنے باندھ کمرے اندر شام دے محال پہ بینی ہیں کیونکہ امام علمیؐ علیہ وآلہ اسلام دا نور ظاہر ہوئے آئے آمر یمنی اپنے بودھ دے کے سعیدہ پیا کردہ آئے سعیدہ کردیاں آواز انہیں کی بیکھی آئے آواز سنیئے اوہ کائنات آوالی تشریف لیا جو کہ آئے جدا نور مشرق مغرب شمال جنوب پھیل کے آئے آمر یمنی نے آواز سنی اے اوہ محبوبے تو عالم علیہ وآلہ امام تشریف لیا چکے ہیں جنہ دا صدیاں تو انتظار پہ آندا سیں آمر یمنی نے تیسری آواز کی سنیئے اے اوہ حبیب تشریف لیا لیا چکے آئے جدا درخت بھی کلمہ پڑھنگے پتھر بھی کلمہ پڑھنگے آمر یمنی نے آواز کی سنیئے اے اوہ سونا تشریف لیا آئے اشارہ کرے گا چانوی دو ٹکڑے ہو جائے میرے امامیں تھے بولے آپ فرمان دینے چاند جک جا تا جدر انگلی اٹھاتے مہد میں چاند جک جا تا جدر انگلی اٹھاتے مہد میں کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا جنہیں پڑھنا ہے سننیں بیٹھا ہے جسوس نہیں اپنا بیٹھا ہے تغیرت منز بیٹھا ہے اندروں صحیح بیٹھا ہے آپ سکھو جنہیں پڑھنا ہے حضور میرے امام محمد رضا ایسرا نے کہا تا جمیلہ آرہا ہے نہ ادھر کے نہ ایدھر کے سعی چکو آتھ ہے تڑے دے پکے ہو او ایسرا کہا دے ٹنڈا سننیں اندریں ساڑھا ہے دیوبندی اندریں ساڑھا ہے ہاتھ سعی چکو جا کہ ارزمان سننیں بیٹھا ہے میں وینا پہ سارے ہیں نہیں علماء مستثنانے ہاتھ تھلے گھر جو میرے امام نے جو لکھے حق لکھی آئے چاند جک جا تا جدر انگلی اٹھاتے بیان کرنا چاند جک جا تا جدر انگلی اٹھاتے مہد میں چاند جک جا تا جدر چاند جک جا تا جدر تا جدر انگلی اٹھاتے مہد میں کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا اوہ اوہ جدر کھلونا نوری ہو اوہ اوہ اے اے شید اے شید جدر کھلونا نوری ہو اوہ تروٹی سبحان اللہ نہ کھو صحیح طرح سبحان اللہ کھو کی کھلونا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کھلونا جدا نوری ہو اوہ وہ آپ صرف بشر ہندہ ہے جدا اپنیاں اکھا نہ رابدہ جلوا کر کے آیا اوہ وہ صرف بشر ہندہ ہے وَوَدَا اَيَدَهُ بَيْنَا قَدْفَيَا اللہ نے اپنی قدرت حد میرے شانے دے درمیان رکھیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیر کیو ہے بخاری پر بڑھنا فرمایا فَوَجَتُ بَرْتَحَ بَيْنَا صَدَيَا اَا اس دی ٹھنڈے کو میں اپنے سینے اندر محسوس کیتا کملی والیاں فیر کیویا فرمایا فیر کیو نا فَعْلِم تو مَا فِيْسَ مَا بَا تِوَا مَا فِيْنَا اسمانہ دے علوم بھی حاصل ہوگا نا زمینہ دے علوم بھی دیکھے دار لا مکانہ دے جائے رابدہ جلوا کرے اترت ہاتھ مصطفیٰ دے شانے دے پرمیان ہو بے اوہ صرف بشر نہیں امدہ اوہ نوریاں دے سلطان بھی ہوں گے حقیقت محمدی آئے بے کہ مصطفیٰ دی شانوں صرف خدا جانا خدا 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 لحم یعرف نہیں حقیقتن غیر ربی فرمایا صدیق ایکبر میری حقیقتنوں تم ہی نہیں جاندہ میری حقیقتنوں ہر وقت نار رہینا میری حقیقتنوں تم ہی نہیں جاندہ جاندہ مزار دا ساتھی غار دا ساتھی سفر حضر دا شاتھی فرمایا میرے ابو بکر میری حقیقت نو تم ہی نہیں جاندہ میرے رابطوں سوا میری حقیقت کیوں کوئی نہیں جاندہ آمر یمنی نے آواز سنیئے او حبیب تشریف لیا جو گیا ہے جدا صدیان تو انتظار پہ آندا سی او حبیب آج جو گیا ہے جدا اشارہ کرے گا تے چند دو ٹکڑے ہو جانگے حد آمر یمنی اٹھے آئے اٹھ کے بیوی نو پہتا ہے ایک کی کوکواز سنیئے بیوی آن دیئے جو تو پہاں سننا آئے میمیوہی پہی سننیا آمر یمنی نو آن دیئے اے نو نو آواز انہوں کوش نور والا آیا کچھے آئے آمر یمنی نیا کھے نور والا کچھے آیا ہے جدا نور مشرق دو مغرب اندر پھیلیا ہویا ہے اے کچھے آیا ہے آواز آئی اے مکہ دی بھا دی اندر آیا ہے اے سارے نبیاں دا سلطان مغرب اندر پھیل جگے آئے نارے رسالت نارے رسالت نارے حیدری اولوائے اہل سنت اے دا نور کائنات اندر پھیل جگے آئے انہوں نے ایک بچیاں پاہ جے مازورے جس لئے نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں کی آئے تے پدا کیاں دیئے جس نور اندر حقیقت ہے اے نور سجا نورے تے منو میرا حصہ مننا چاہی دائے لوگو امام الانبی آلی شرام دیو غلامو اے نور مصطفیٰ دا صدقہ خالق کائنات نے آمری امنی دی بچینوں میں شفام آتھا شفامو بخش جزدیاں نے سانو تع a مرشد نے شبک کیے پڑھایا ہے علی پور شریف آلیہ رسالت محدث آدم نے شبک کیے پڑھایا ہے امام ححمد الزائے نے مکھل علی شاہ نے کرل آلی شیئر ربانی حضور دادا اے گھنڈ بخش علی حجویری نے سبک کیے پڑھایا ہے حضور ورگات کائنات اندر کوئی نہیں اے دی ترجمانی پھر آرفاندے سلطان نے گیتی ہے آپ فرمادنے الف اللہ اے چمبے دی بوٹی جی میں تو آڈال آسانی ساؤنڈ ہے نا اے اپنے میں تسی ساؤنڈ صحیح کر رہو اے الف اللہ چمبے دی بوٹی تے مرشد منوچ اے لہائی ہوتے نفی اسبا جو دا پانی ملیا ہر رگیں ہر جہائی ہوتے اندر بوٹی مشک مچایا جان بھلن تھے اے آہائی ہوتے جیوے مرشد کا مل پا ہو جیوے مرشد کا مل پا ہو جیوے مرشد کا مرشد والا بولو بے مرشدانا بولے جیوے مرشد کا مل پا ہو جیوے مرشد کا مل پا ہو جیوے پوٹی لہائی ہوتے اللہ ہوتے اللہ ہوتے ہوتے اللہ ہوتے اللہ نے ہوتے 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 میں تلاش بھی کارنیاں دے رہا ہے مل دی نہیں پئی اچانک نور والا نبی آیا ہے امام الانبیاء دی جلوہ گری ہوئی ہے سرکار دو عالم علیہ السلام دے دندان مبارک جو نور دیاں لاتا نکل دیاں سان سرکار دے چہرے دو نور دیاں لاتا نکل دیاں میرا کار روشن ہو جاندہ ہے میں نو گم شدہ سوئی مل جاندی ہے سرکار دے مخدہ چاننین ہے اممہ آشا میں کہا اممہ آشا اممہ آشا دا قیدہ ہے ہی حضور نور نے اممہ آشا اممہ آشا سپاہ سے آفا اممہ آشا میں کہا اممہ دے پترو اممہ دا قیدہ ہے جے مصطفیٰ پیارے نور بن کیا ہے نہیں حضور دے چہرے دے چمکیں نہیں سی کہ میرا سارا گھر روشن ہو گیا پھر سرکار دو عالم علیہ السلام ارشاد فرماندے نے آشا ایڈا نورانی چہرہ کیونکہ حضور الْتَفْ انْفَسْ اَتْيَبْ ہائے 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 یہ نہیں کافی تھے اَتْيَبْ انْفَسْ الْتَفْ اللہ اکبر سرکار دعا ملے سلام نے اشار فرمایا آئشہ بخیل میرا چیرہ قیامت ہونے تک سکے گا عرض کی تھی سونیا بخیل کاؤں نے فرمایا جلے سامنے میرا نام لے آ جائے تیو میرے تے درود و سلام نہ پڑے او بخیل ہے او قیامت ہون میرا ایڈا نورانی چہرہ تک نہ سکے گا ہون توانو پتہ ہے درود و سلام تے پابندیاں لان والے کیڑے نے تے درود و سلام پڑھان والے کیڑے ساڑھے علماء کی فرمانے اندر ہیں او فاز آئمہ مساجد درود و سلام پڑھو بھئی نماز تو پیلوں میں نماز تو بعد بھی ازان تو پیلوں میں ازان تو بعد بھی درود و سلام والے ہے ہی سننی نے بلکہ سادہ تے کیدہ تے ہی مانی ہے میں وہ سننی ہوں جمیلے قادری مرنے کے بعد میرا لانشاہ بھی کہے گا اللہ اکبر موزر سامن حضرات ساری کائنات اندر میرے یاکہ دا نور پھیل گیا اور اس نور دا مشاہدہ حبیب یمنی اگر مکہ دی وادی اندر ہوں دے ایک یمن دا حبیب اللہ دا حبیب انہیں جس لئے کلمہ پڑھے فرمایے دوسرا تیرا سوال ہے حبیب یمنی تیرے دیل اندر تیرا سوال ہے کہ تیری ایک بچی نبی نہیں اکھاں تو مذہور ہے اکھاں تو ویخ نہیں سکتی ہاتھ تو پکڑ نہیں سکتی کلمہ میرا دوں پڑھ لیا ہے شفاں رب کھولو میں لہ دینا تے جس لئے امام علم بی آدھا کلمہ پڑھے ابو جال عطبہ شہبہ نے بلائے آسی آس آڈا فیصلہ کر جیڑا ویند ہے حضور دا ہی بولا موجند ہے تے جس لئے امام حبیب یمنی کار جا کے تروازہ کھڑ گٹان دے نا تے اندروں آباز آن دیئے باہر آن والے آکان ہمیں تیرا بابا تروازہ کھولے آ بچی زبان کتھوں ملی ہاتھ کتھوں ملے اکھاں کتھوں ملیاں بچی کہن دیئے تھوڑی دیر ہوئی آیا سی کالیاں ظلفان والا دو کڑیاں ٹھہ رہا تھے کر گیا نورو جالا اے حضور دا نور کائنات اندر پھیل گیا ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دا نور کائنات اندر پھیلیا تے نور حدایت بھی مصطفیٰ نور حصی بھی مصطفیٰ اے نور حصی دا عالم اے وے کہ پیارے یوسف علیہ السلام دا حسن لوگاں دیکھے آتے تین مہینے پوکھنی لگ دی اے نور حصی دا عالم اے وے کہ پیارے موسیٰ علیہ السلام کو ہے دور تے ربنالگلہ میں کاتے نے تے ربنے نور دی تجلی سٹی اس نور دی تجلی دا مشاہدہ پیارے موسیٰ علیہ السلام کی تا تے کئی میل دور رہ دیں دیرے دنر چیونکی چلدے بھی ویندے نے تے نالگلہ میں کاتے نے اے نور حصی دا عالم اے جے کہ پیارے خلیل اللہ علیہ السلام پر تھے تے کھڑے ہون تے قرآن اندہ وَقَزَالِكَ نُری ابراہیم علیہ السلام پتھر تے کھڑے نے ستے آسمان پر ویندے نے ستے زمینہ خلیل اللہ علیہ السلام پر ویندے نے اے پتھر تے کھڑے نے نور حصی دا عالم اے اکھدہ اے عالم ستے آسمان ویندے نے ستے زمینہ ویندے نے اس اکھدہ کی عالم ہووے گا جڑیاں اب اکھ اپنے اینِ ذاتِ باری طالعہ دا مشاہدہ بھی کیتا ہووے گا نالِ رابدے سامنے بیٹھ کے رابنالگلہ میں کیتیا اے ساکھدہ تے عالم اے وے ودہا چہراول لیل زلف ما زاغدہ کچلا پایا اے ما زاغدہ کچلا پایا اے اے ارشی فرشی کہیں دے نے اے اے ارشی فرشی کہیں دے نے وا وا رب نے یار سجایا اے بولو وا وا رب نے یار سجا ودہا واللیلی ایزا سجا وا رب نے یار سجایا اے یہ دلنا جیدے حاصلہ بھی فرمائے علم نشرا تیرا سینہ را فرماندہ اے میں کہا ام اللہ تیرا سینہ علم نشرا اے آندہ نہیں میں کہا تیرا چہرا وقت تو ہاتھ آئے آندہ نہیں میں کہا تیرے ہاتھی دلنا والے نے آندہ نہیں میں کہا تو آیا تے مکہ شہدی آو تیرے شہدی قسمیں آندہ نہیں میں کہا پھر چپ کر آگر اس ونا دے مکہ دی وادی اندر آیا اے را فرماندہ اللہ اکسم بھی حاضل بلد وانتہ ہلن بھی حاضل بلد مکہ شہدی قسمیں یا اللہ کیوں رشاد فرمائیا قسم فرمائے کیوں کہ یار دیا تلیا لگ گئیان یار دیا تلیا لگ جان رب مکہ دی وادی اندر آیا قسمہ رشاد فرماندہ اے یہ دلنا والے ہاتھ را فرماندہ اے بجھولا چہرا را فرماندہ اے علم نشرا سینہ را فرماندہ اے ودہا چہراول لیل ذلف ما زاغ تا کچلا پایا اے اے ارشی فرشی کہندے نے وہا رب نے یار سوسوسوسوسوسوسوسوسوسوسوسوس اللہ اکبر میرا آج دی راتی جبریل جیدیاں تلیاں چومدائے حولی آکھیجے سبحان اللہ او جیدیاں تلیاں جبریل چومیوں صرف بشر نہیں ہوندھا بشردہ تینوں پتا بھی نہیں کہ بشر ہوندھا کاؤں نے یہ تینوں پتر بشر دا پتا ہوندھا تھے قدیبی نہ کہندہ سرکار دوال علیہ السلام صرف بشر نے بشر دیاں بھی بڑی عظمتانے بشری جیدہ بھی بڑا مقام ہے اور سرکار دوال علیہ السلام تھی اس حاد تک نور ماشا فرمان دیاں جتے سرکار رفع حاجت فرمان جان دینے اتھوں جیسے لیسی کیوے نیاں سرکار اٹھ کے تشریف لیاں دینے کوئی معاملہ ایسا نہیں مشکو امبادیاں خشب ہومائے ہوتے ام احمد اگر سرکار دا بول پی لے دیا نے سرکار نے فرمایا جا آج تو بعد انہوں پیڑ دی بیماری نہیں لگے گی اور لوگو عبداللہ بن زبیر سرکار دوال علیہ السلام نے پچ مبارک لوگائے فرمایا عبداللہ بن زبیر نجا اے محفوظ کاریا بار میرا خون مبارک عبداللہ بن زبیر بار گئے جا کے پی لیا اندر تشریف لیا ہے سرکار دی بار گئے چاہزہ روے فرمایا عبداللہ بن زبیر محفوظ کار رہے ہیں سونے کار رہے ہیں کار رہے ہیں سونے کار رہے ہیں میرا آقا نے فرمایا کار رہے ہیں یا رسول اللہ کار رہے ہیں فرمایا کدھلے پی دنی ہو لیا خون مصطفی صحابی رسول پی دنی ہو لیا سونے ہاں پی لیا ہے میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا میں بشا رہا بشا دا خون بشا تے حرام ہے میرے آقا نے فرمایا عبداللہ بن زبیر میرا خون پیتا آئی جا تیرے تے دوزک دیا گرہ بنے حرام کار چھڑی باول دیا پیشا مبارک دیا گلنہ کریے ہیں نا جسر ایسی کہ کار دیا رہے ہیں ساری زندگی کیونکہ قاضی اجازموں سے بلنا تھوڑے یہ کار دیا رہے ہیں ساری زندگی ہے گلنہ کرنی آنے سرکار دوالنسلہ جتے تشریف فرما ہوں دیا رفاہ جدواز سے مشکو امبر دیا خشبو ماں دیا سارا یہ کار دیا رہے ہیں گلنہ تجروں سے کریے نا دوسرے پہلے پتا کی گلنے ہیں باول میں کیا ہو پشاب دیا کرنا کر دیو میں کیا ہو جی باول دیا کرنا کر دیو پکھانے دیا کرنا کر دیو میں کیا ہو اندھے کیوں کر دیو میں کیا ساڑے ورگا نہیں نا میں کیا رہے شفائی اندھے باول اندھر شفائی مہاکہ سرکار نے فرمایا امہ 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 تینوں پیڑ دی بیماری نہیں لگے گی سرکار دوالنسلہ فرما نے جب کاضی جہاں نکل کی تا ہے تینوں پیڑ دی بیماری نہیں لگے گی اندھے ایک ہی میں ہو سکتا ہے مہاکہ مولانا قدیش شہد چھتی ہے تمہیں شہد ہے یہاں جی اسی دیکھ اٹک تو خالص مہ گوانے ہیں میں کیا اٹک دیا پترا یہ اختلاق اندھے پت تو خالص مہ گوانے ہیں یہ مل دی کی میں میں کتھوں لے یہاں اندھے اللہ دیندہ ہے میں کتھوں کوئی سباب دے ہوں لے نا بس اللہ دیتا ہے میں کہا پھئی جی کتھوں مولوی صاحب دس ہو دے صحیح نا بس اللہ دیتا ہے میں کہا کتھوں اندھے امکی نمدی شہد دی میں کیا ہو یہاں دیندی میں کتھوں کال لے بھائی میں کتھوں دیندی یہ بس دیتی ہے نا میں کتھوں کتھوں دیندی یہ بس بھائی شہد دی مکھی دیتی ہے اور میں کہا مولوی صاحب داستے صحیح نا کتھوں دیندی یہ اندھے حضرت وہ مکھی کا فضلہ ہے میں کہا پھنس گئے فضلے دیا پترا اور مکھی دا فضلہ ہے میں کہا چٹنا کیا ہوئے اندھے اندر شفاء ہے میں کہا مولوی جیڑا رب مکھی دے فضلے اندر شفاء ما رکھ سکتے ہیں اور مصطفیٰ دے پول اندر شفاء ما اور میں کہا تیرے کمر دے کون مور دن شان ہے کمیں سمجھا ہوں آنے دے نہیں تے میں ہاں اتری دیا پھر مصطفیٰ جیسا کمیں ہو گیا ہونا تے دے مہر نبو بندن شان سی کہ سونا آخری نبی بن کیا ہے سونا آخری نبی بن کیا ہے سونا آخری نبی بن کیا ہے اور نبی کریم علیہ السلام اللہ دے آخری پیغمبر بن کی آئینے حضور دے پشت مبارک پہ مہر نبو بندہ نشان سی جیدے بول اندر شفاء ہوئے میرے امام پھر بولے بس میں ان تقریر آخری مراحل تے شدن لگاں میرے تائیدار بریلی آشکان دے امام جو لکھا ہے قرآن و سنت مطابق لکھی آپ فرمادنے تو ہے این نور تیرا سب گھرانا نور کا تو ہے این نور تیرا سب گھرانا سب گھرانا تو ہے این نور تسی دینی نا پہل دے تھنڈے بیٹھے ہو جیدو این نور میں کمان اللہ ماشاد کر دے جی صاحب گان اللہ ماشاد رسول صاحب گان راتوں میں منجیاں ہل دیا ہون دیاں این نور پہ کہیں دینے تو ہے این نور تیرا سب گھرانا تو ہے این نور این بولو تو ہے این نور تیرا سب گھرانا نور سب گھرانا سونیا تیری نسلے پاک میں ہے بچہ 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 سونیا امام حسن دی بلاد تو یہ تیری تی فاطمہ چند رمیاں تو بعد مسلے دیکھ لوگے رب دی عبادت بیاں سب گھرانا این نور بچہ ہونے ہندہ بچہ ہونے میں عزیز ہونے ہندہ بچہ ہونے میں حریز ہونے ہندہ بچہ ہونے میں شاہدان مبشیران مبشیران نزیران سیراجان منیران ہندہ دیا ہے یہ نہیں ہوں دا یہ کوئی بچہ رونا بچہ رونا بچہ رونا بچہ رونا میں کہے بندے دا ہونے ہندہ نور ہونے حریز عزیز روف رحیم شاہدان مبشیران نزیران سیراج منیر برہ نور ایمان سلام دے پندہ سونے سرکا دے گلام نارو شیئن اے قرآن نہیں بولو دے صحیح اے قرآن نہیں شاہدان قرآن نہیں مبشیران قرآن نہیں لکنت آجان دی کیوں اے جدا اندر ٹھیک گوے اے مو تے نور تے شاہدان تے مبشیران ورنہ نہیں آئے گا اللہ تبارک وطالع بیجران مٹو صاحب دیگر برادران دے مال جان اولاد آبرو دے حفاظت فرمائے علماء حق سٹیج زینت نے صدات اکرام اللہ انہ دے علم وعمل اندر ترقی و برکت تا فرمائے میں کوئی جمع دم بھاؤ لئے اس تا دی توڑنے سلکار نے خود اپنے اپنے نور فرمایا ہے اور حضرت آمنہ بھی نور رکھ ہے حضرت آشا بھی نور فرمایا ہے سارے صحابہ بھی مصطفیٰ دن رانیت دیکھ قائل سان حضور دن نور نو من نال سان اللہ رب العزت ایسے عقیدت زندہ رکھے ایسے عقیدت سان موض عطا فرمائے اہل حق دا غلبہ فرمائے فساد چودری جیسے لوگاں تو میری قوم اللہ مفہوظ رکھے علماء حق دا سایہ تا دیر سلامت تا قیامت فرمائے اللہ میرے ملک دی حفاظت فرمائے میری قوم دی حفاظت فرمائے جرے وزیرستان دے اندر فوجی جوان شہید ہو رہے اللہ نے دراجات بلند فرمائے